اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں لاہور نیوز کا شکور ہوں کہ انہوں نے آج موقع دیا میلی رکشہ یونین ہم نے میلی لیبرٹ فریڈریشن نے بنائی ہے ان بچاروں کی آپ نے اب سنی لی ہے کہ یہاں پہ تو ریڈی والا بھی ہے وہ بھی کہتا ہے آگے چل اسی طرح وہ جناب دکان والا وہ بھی کہتا آگے چل پولیس والا بھی وہ بھی کہتا ہے اب یہ ان کا آگے یہ سٹیشن پر یہ کھڑے کرتے ہیں تو ان کو بتا خوری کا پرچی لیتے ہیں تیس روپے فی پیرا لیتے ہیں اور گھنٹوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں جنابینا اسی طرح الپی جی کی قیمتوں میں جو نا میں کنٹرول وہ کیا جائے اسی طرح ٹریفک وارڈن والی ٹی سی والے وہ ان کا چلان کرتے ہیں مدد کوئی بندہ ان کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار جو یہ کماتے ہیں بچوں کے لیے شام کو جناب اس میں سیادہ وہ لوگوں کو دے جاتے ہیں یہ سرکاری افسران کو یا بتا خوروں کو اور اس کے بعد یہ اپنے بچوں کو مددہ پالنے سے یہ پریشان ہوئے ہیں یہ اسی طرح کینٹ اور ڈیفنس میں جنابینا یہ وہاں پہ بھی لپی جی رکشہ جانا دیا جائے جی جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات لپی جی کی قیمتوں میں جب تک کمی نہیں ہوگی یہ سراپہ احتجاج رہیں گے اور ان کا آج یہ مطالبہ ہے کہ لپی جی کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور رکشہ ڈرائیور سے جو بھتا وصول کیا جاتا ہے پرشی کے نام سے یہ وصول لا کیا جائے اور دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں ان کے جو داخلے پر پبندی ہے ان کے داخلہ جو ہے وہ وہاں پہ کروایا جائے یہ آج کے ان کے مطالبات ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا رکشہ یونین عوامی رکشہ یونین کے ساتھ ساتھ یہ ملی رکشہ یونین جو ہے وہ سراپہ احتجاج رہے گی اور آج ملی رکشہ یونین کے جانب سے ریلی کا بھی نکات کیا گیا ریلی جو ہے وہ ریل ریسٹیشن سے شروع ہوئی اور پریس کلاب اختتام پذیر ہوئی اور ابھی تک جو ملی رکشہ یونین کے رہنماں ہیں یہ ابھی تک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں